ممتاج دو پھولوں کا بجن نہیں اٹھا سکتی اس کے لئے ساجہ نے تاج محل بنوا دیا اے محل چاپ بات как سائل مہریا تیک یو تیک یو جو ساج جہاں کے سپا سلاج بھی ہوا کرتے تھے اور پردہان منتری بھی ہوا کرتے تھے اور دنیا انہیں محل کے بار اسلام علیکم دوستو کہ آج چاہلے ہیں محمد انگان آپ کو دوست آپ کتنے چینل میں سکی منگو دوستو ایک نیا سفر فیشن سٹارٹ ہو چکا دوستو آج میں آیا ہوں آگرا لیکن دوستو آپ آگرا کو صرف تاج محل کی نظر سے دیکھتے ہیں لیکن یہاں پہ ایسی احتیاسک چیزیں موجود ہیں کی تاج محل بھی کبھی کبھا تیکھے روپ میں دیکھا جاتا ہے جہاں دوستو آج میں ایک ایسے مقبلے کے پاس آیا ہوں جو کہا جاتا ہے کہ ساتھ جہاں کو اس نے اپنے طرف اکر سکھ گیا تھا جہاں دوستو آج میں آیا ہوں چینی کے روزے کی طرف جو اس سمیں اتنا بہترین اگوان اور پارسی لپ کو درساتے بنوایا گیا تھا وہ کس نے بنوایا تھا وہ کیوں بنوایا تھا وہ سب میں آپ کو اس ویڈیو کے انتر بتاؤں ہوں تو آج میں اپنا بلوگ سٹارٹ کرتا ہوں چینی کے روزے کے ساتھ جو بنائے گیا تھا چین سے لائے ہوئے پتروں کے دورہ جو ایک اتنے چمکدار پتر تھے کہ اسے ساتھ جہاں نے اپنی طرف اکر سکھ گیا ساتھ جہاں تو ہم اپنا بلوگ سٹارٹ کرتا ہوں سو دوستو آج میں آیا ہوں چینی کے روزے کے آن وہ مقبرہ جسے بنائے گیا تھا سولہ سو انتالیسی اسے بنانے والے سخص تھے عالمہ افضل خان عالمہ افضل خان ساتھ جہاں کے ایک سپسلہ رہوہ کرتے ہیں دوستو اور ایک مطلب ان کے درباری بھی تھے درباری کے ساتھ ساتھ دوستو انہیں کبھی ہو کبھی سوکتا جس کے وجہ سے انہیں عالمی کبھی کے رام سے بھی جانا جاتا تھا دوستو چینی کا روزہ ایک مادر ایسی عمارت ہے جسے ساتھ جہاں کا دل اپنی طرف اکرسک کیا یہاں دوستو جب سولہ سو انتالیس میں جو عالمہ افضل خان تھے وہ ایک رہیز انسان ہوا کرتے تھے یعنی کہ وہ ایک دولتمند انسان تو سمیم ہے اور انہوں نے اپنا ایک مقبرا بنوانے کا سوچا وہ مقبرا ان کی نظر میں ایک ایسا مقبرا تھا جس کے اندر وہ اگوان سیلی اور فارسی سیلی کو ملا کر ایک عمارت دیا کرنا چاہتے تھے آپ جو اس عمارت کو دیکھ رہے ہیں اس عمارت کے اندر آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ فارسی اور اگوانی لوگ دے رہا ہے جیسے اگوان کے اندر جو محلات بنے ہوئے ہیں اور فارسی لوگوں نے جو محلات بنایا ہے اس کے اندر اس کا سٹیکچر آپ کو موجود دکھائے دے رہا ہوگا یہ جو آپ نیلی کلر کی پوری دیکھ رہے ہیں ٹائلز اس کے بھار کی یہ سب أگوان سیلی کلر آتی ہیں یہ دیکھیں یہ جو پورا نیلی کلر تھا یہ سب اگوان سیلی کلر آتی تھے جو اس کے اندر گملے وغیرہ سب بنے ہوئے ہیں یہ سب اس سمیے میں اکبان سیلی کے اندر آتے تھے دوستو اور اس کا پورا علاقہ مطلب پورا سٹریکچر جو اتنا بڑا یہ گمت بناوا ہے یعنی کہ محراب آپ اسے دیکھ رہے ہیں یہ پورا محراب اکبانیوں کی ایک پیچھان کلائے جا تھا اور اس کے اندر جو کلیکٹی ہوئی بھی پوری یہ افغان کی اور فارسی سیلی میں سے ایک ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں دوستو یہ جو آپ مطلب جو ڈیزائن دیکھ رہے ہیں یہ اگوانیوں کا ڈیزائن ہوا کتا تھا دوستو اور جو اوپر کی سائے آپ دیکھ رہے ہیں یہ فارسی لوگوں کا ڈیزائن تھا جو آلمہ افظل خان نے اپنے مقبرے کے اندر بنوانے کا فیصلہ کیا اور یہی وہ قارن بنا جب ساجہاں نے مطلب ساجہاں کو اس مقبرے کو دیکھ کر مطلب اپنے تاج محل کے اندر جو تاج محل کا نمان انہوں نے سٹارٹ کروایا تھا اس کے اندر ایک آئیڈیا ملا کہ میں بھی ایک ایسا پھتر یوز کروں جو دور سے ہی چمکے اور لوگ اپنی طرف آکر سکت کرے تو جو ملوہ اولاو بائٹ سرگ مرمل کا جو خیال تھا وہ اس شینی کے روزے کو دیکھ کر احساس جہاں کے دیماغ کے اندر آیا تھا لیکن دوستو افظل خان جو تھے وہ کبھی تو تھے لیکن ان کی مرٹیو ہونے سے پہلے انہوں نے یہ کیوں بن بایا کیونکہ کار جاتا ہے افظل خان بہت سکتے جو اس سمیں ساج جہاں کے مطلب ساج جہاں کی ٹائم پہ وہ ایک ایسے درباری کے روپ میں جانے جاتے تھے کہ جب وہ ان کی سبا میں بیٹھتے تھے تو وہ ایک مطلب ایک پردان منتی جو اس سمیں پردان منتی بھوکتے تھے راجاؤ کے وہ اس نظرے دیکھے جاتے تھے لیکن جب وہ سنگاسن سے اترتے تھے تو لوگ انہیں ایک طبیق روپ میں دیکھا کرتے تھے سمجھ سکتے ہیں جیزن کی وجہ سے انہیں دن پہ دن شورت ملتی رہی تھی تو آج میں آیا ہوں آلما افظل خان کے مقبرے کے اندر یہ ان کا مقبر ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں میں اندر جا کے آپ کو نظرہ کر آتا ہوں تھوڑا مجھے جوتوں تانے پڑیں گے بسم اللہ رحمان ہے انہیں دیکھیں روستو جو آپ پوری کلکٹیاں دیکھ رہے ہیں اندر سے اور ادھر کی سائٹ پورا کورانسیف لکھاوا ہے اور یہ جو پوری جو کلک کرتی ہیں اوپر کی سائٹ یہ پوری اگوان شیلی کے اندر آتی دوستو یہ دیکھیں پوری پوری جگہ ہر طرف جو کورانسیف کی آیتیں ہیں اور نکارسی ہوئی بھی ہے دیکھ سکتا یہ سب اگوان شیلی اور فارسی شیلیوں میں ساتھ ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جو یہ مطلب فلاور بغرا بنے ہوئے اچھے سے جو چکر کریا بنی ہوئے پوری جو فلاور برک ہوا وہاں پورا یہ دوستو یہ سب اگوان شیلی کے اندر آتے ہیں جو اگوانوں اپنے محلوں کے اندر جالتے تھے تو عالمہ افضل خان نے یہ سیپ اپنے مقبرے کے اندر بنایا اور دوستو یہ جو آپ مقبر دیکھ رہے ہیں یہ ہے عالمہ افضل خان کا مقبرہ جو ساتھ جہاں کے مطلب سپہ سلاعج بھی ہوا کرتے تھے اور پردان منتری بھی ہوا کرتے تھے اور دنیا انہیں محل کے بعد یا ایک پردان منتری کے علاوہ ایک کبھی کے روپ میں دیکھا کرتے تھے تو یہ ہے عالمہ افضل خان کا مقبرہ تو چلیے میں اس کا آپ اوپر کا نظارہ دیکھ سکتے ہیں کتنا بہتری نظارہ آن آپوا دوستو تو چھوڑچھوڑ چیزیں ہیں وہ ان چیزوں کے اندر بھی فلاوروک مکل فلاور کال اپر دیزائن ہو anda آپ دیکھ سکتے ہیں اور کافہ بہتری نظارہ آ روش دوستو پورا پرتا مجھوڑک کتنا بہتری نگومبت بنوہا دوستو اندر آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ جھڑوں کے ہیں چوار طرف اس کے جھڑوں کے وجاہ دیکھ سکتے ہیں اور کتنا بہتری نظارہ دیکھن ہیں خوٹو اپنے دوستو یہ ہے پورا ڈیزائن اور یہ چاہو طرف مہراب بنے میں ہے اور اس کے اندر آنے کے تین ڈاسٹیں وہ ایک اور ایک جس انس سے میں آیا ہوں یعنی کے میرے پیچھے والا ٹھیکے دوستو دوستو آپ سوچتے ہوں گے کہ جو محلو میں جو مقبروں کے اندر کلائر کرتیا ہوتی ہیں محلو کے اندر کلائر کرتیا ہوتی ہیں جو پتہ کو تراث آجاتا ہے ایسے پتہ کو تراث آجاتا ہے جو آج کل مسینے بھی نہیں کر پاتی وہ کاریگر ختم ہو چکے نہیں نہیں دوستو ایسا نہیں ہے آج بھی ایسے کاریگر موجود ہیں جو مسینے تک پہل کر دیتے ہیں آج میں آپ کو ان کاریگر سے ملاؤں گا جو اس سمیہ کا جیسے سمیہ میں کلک کرتی ہے آپ پول ڈیزائن میں ہوا کرتے تھے وہ سب بنا کرتے تھے جیسے یہ ابھی کام چلا ہے یہاں پہ اور یہ ابھی اسی کے اندر یہ پورا ساؤتھر ہے اور اسی پھتر کو تراثہ جا رہا دیکھیں دوستو اور یہ ہمارے بھائی ہیں آپ کا نام جان سکتا ہو بھائی آپ کا نام جان سکتا ہو بھائی ستیویر سیگھ آپ کی کام کب سے کٹو ہے میرے کو کڑی جہاں سے دسہ لوگ مولومنٹ میں مطلب یہ کال کرتا ہو بھائی ہیں آج اور مطلب آپ یہیں پہ ہی کام کریں شینی کے روزے کے اندر ہی یا کہ یہ بھی کٹو ہے ایسا ہے کہ ہمارا جو چلر اٹھتا ہے اس حساب سے کام کرتے ہیں کبھی تاہج میل ہے کبھی لال کلا ہے کبھی اسمود دولا ہے اور بھائی جناب بھائی ہے میرا نام سنجیہ کمار اچھا یہ ہمارے بھائی ہیں یہ ایک بہتنی شاہر مہدہ سے تو میں نے روز کیا یہ میرا نام سنجیہ کمار ہے میں تھوڑی بھوڑی شاہری کر لیتا ہوں اور آلانکی میں دو جا تین تھے یہ پتر کا کام کر رہا ہوں بچھے گاری کا اور حالانکی تاج میل پتے کو سکرے لال کلا رام بھائی اتما دولا سکندرہ ساری جگہ میں نے کام کیا ہوا ہے پر رہی ساری کی بات میں ایک چوٹی سی ساری آپ کو سنا دے دیتا ہوں انسان نے انسان کو کیا سے کیا بنا دیا کبھی کسی کو کبھی قاتل بنا دیا ارے وہ ممتاج ارے وہ ممتاج دو پھونوں کا بجن نہیں اٹھا سکتی اس کے لیے ساجہ نے تاج محل بنوا دیا ارے واہ 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 کیا بات ہے ساری باری تینکیو تینکیو تو دوستو یہ وہی چینی کا مقبرہ ہے جہاں پہ ہم آئے ویتے اور ہماری ملکات ان بھائیوں سے ہوئی ہے جن کی کلکتی دیکھ کے واقعی میں یہ احساس ہوا کہ واقعی میں آج بھی ایسے کاریگر موجود ہیں جو اس طرح کی کلکتیاں کرتے ہیں ان بھائیوں نے کافی احساسی جگہوں پہ کام بھی کیا ہے اور دلی تک بھی جا چکے ہیں اور ان کی کاریگر دیکھ کے کافی اچھا لگا تو شاید جب آپ آئے ہیں تو یہ یہاں پہ نہ ہو کسی اور اسمارک کے اندر کام کر رہے ہوں تو میں نے اپنے بلک کے اندر ان سے ملوا دیا ہے تو یہ چینی کے روزے کے پاس ہی یہ کام کر رہا ہے تو ہم چلتے ہیں اندر کی سائید تو دوستو میں مقبر کے باہر آ چکا ہوں مقبر کے باہر آنے کے بارد ایک یہ تلہ مطلب ایک جھڑنا بناوا ہے جہاں پہ پانی نہیں ہے یعنی کہ ایک خوج بناوا پورا یہ جگہ سے پانی آتا ہوگا سمیمیں اور یہ پورا تلہ مطلب خوج تھا اور اس کے سامنے یہ مقبرہ بناوا ہے دوستو آپ سمجھے آپ سوچ رہوں گے یہ چینی کے نام ہیں کسی مقبرے کا چینی نام ہو سکتا ہے چینی کا روزہ تو دوستو چینی برد اس کا کیسے پڑا دوستو اس کے تاہ سے بنوانے میں چینی مٹی کا ہی اس کیا گیا تھا اور جو اس کا پر ٹائل لگی تھی وہ چینی مٹی سے ٹائل بنی ہوئی تھی جس ویسے اس کا جو رنگ تھا وہ سفیت علم ہوا کتا ہے یعنی کہ چمکدہ رنگ تھا ٹھیک ہے تو وہ جو ٹائلز تھی دوستو وہ چینی نام کر کے مصور ہوا اور جب انہیں دفنایا گیا تو اس کا نام چینی کا روزہ رکھا گیا یعنی کہ اس ٹائلز کو ہندوستان میں لانے والے عالمہ افضل خان تھے پہلے سخص عالمہ افضل خان تھے جنہوں نے اس چینی ٹائلز کو ہندوستان میں ہینٹی دلوائی تو اسی وجہ سے اس پہلے مقبرے کو چینی کا روزہ کھا گیا یعنی کہ چین سے دوارہ لائیو گئی چینی ٹائلز کو لگا کر اسے چینی روزے کا نام دیا گیا آپ اس کے چاہو طرف کا سٹرکچر میں آپ کو دکھاتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں چاہو طرف سے کلکل ایک سیم اکرتی بنی دیئے دیکھیں چاہو طرف سے سیم اکرتی ہے اس کے بھیلکل اور چاہو طرف سے ہی یہ کمرے بنے ہوئے ہیں چار کمرے بنے ہوئے ہیں اس کے اندر ایک کمرہ یہ کمرہ یہ کمرہ وہ ایک کمرہ ادھر کے سائٹ اور یہ چاہو طرف سے ایک جس آئے ہیں دیکھنے میں دوستو ان کی مرتیو 1649 کے اندر ہوئی تھی سمجھ سکتے ہیں اور اسی کے بعد انہیں اس جگہ دفنایا گیا تھا دوستو جو افضل خان تھے ان کا پہلے نام تھا سکولہ سیراجی سمجھ سکتے ہیں سکولہ سیراجی نام تھا لیکن جہاگین نے ان کی قویتہ کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں اعلامی نام کی قویتہ پستک لکھنے کے مارے کی جس کے بعد جہاگین نے انہیں افضل خان کے نام سے نوازا سمجھ سکتے ہیں دوستو یہ ساتھ جہاں کے سینہ پتی بھی ہوا کرتے تھے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اور سپاہ سلاح بھی ہوا کرتے تھے ساتھ جہاں نے انہیں اپنی مطلب ان کے اندر ساتھ سے آٹھ ہزار سپائیوں کو ان کے نگرانے پیش کیا یعنی کہ وہ ان کی سینہ ہوا کرتے تھے افضل خان کی ایک کبھی کی سینہ ہوا کرتی تھی آٹھ ہزار ہے کیا آپ سوچ سکتے ہیں انہیں اس سمیں اتا مان دیا گیا تھا اور دوستو کہا جاتا ہے یہ اپنی ہی موت مرے تھے جس کے کارے انہوں نے پہلی اپنا مقبرہ بنا لیتا ہے اور ان کی موت کے بعد انہیں اسی جگہ دفنایا گیا دوستو یہ تاج محل سے دے کلومیٹر دور کی دوری پر ہیں اور احتمال دولہ سے ماتر ایک کلومیٹر کی دوری پر ہیں اگر آپ آگرہ میں آتے ہیں تو چینی کے روزے ضرور آئیے وہ عمارت جسے ساتھ جہاں کو اپنی طرف اکرسک کیا اور ساتھ جہاں کو ایک آئیڈیا دیا کی تاج محل کے اندر ایک ایسی ہتھروں کا یوز کیا جائے جو اس سے پہلے انڈیا میں کبھی یوز نہ ہو تو انہوں نے سنگ مرمل کا استعمال کیا جیسے انہوں نے چینی تائلوں کا استعمال کیا یہ آپ پورا جو اکرٹی دیکھ رہے ہیں یہ اس سمیں میں چمتا کٹی ہی دوستو چینی تائلوں سے اور اس کے نیلے اور ہر رنگ جو چائنے سے مانگبائے گئے اس سمیں بھی یعنی کہ چین سے چین سے مانگبائے گئے یہ جو پوری اکرٹی آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس سمیں چینی پھتروں سے اور رنگ بھرنگی یعنی نیلے پھرے نیل رنگوں سے بھرا ہوا اکرٹی تھی جو اس سمیں میں ہی دوسری اکرسک کیا اکرٹی اپنوں کو تو دوستو یہ ہے چینی کا روزہ جو آگرہ کندر ستیت ہے یہاں گرمی کافی ہو آپ دوپ بھی دیکھنا ہے کافی زیادہ تیز ہے لیکن اس سے دیکھنے کے بعد ایک دل منت مونت ہو گیا آپ سمجھ سکتے ہیں یعنی کہ ایک دل کے اندر ایک اچھا سی جاگی کہ آگرہ کے اندر اوکی ایک چیز ہو سکتی ہے تو آج میں آپ کو دکھایا ہے چینی کا روزہ اگر آپ اس چینی پہلی بار آئے ہیں تو چینی کو لائک کریں سبسکر کریں اور اس ویڈیو کو جار زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ کو پدر چلے کی آگرہ کے اندر تاج محل اور کلے کے علاوہ اور بھی بہت چیزیں دیکھنے کے لئے ہیں تو آج میں کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بسنا ہوگا ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کا نا جبتہ اپنا دیان لکھیں اللہ حافظ